میں انجمن خنچے ابباسیہ کے استقبال میں شاہر مصرے کہ اللہ کی رضا ہو تو بندہ خرید لے اللہ کی رضا ہو تو بندہ خرید لے زربِ علی جو چاہے تو کعبہ خرید لے اللہ کی رضا ہو تو بندہ خرید لے زربِ علی جو چاہے تو کعبہ خرید لے چیلنج دے رہا ہوں میں سارے جہان کو چیلنج دے رہا ہوں مسارے جہان کو ہے کوئی جو ہوتا ہے ان کا سندہ خرید رہے ہے کوئی جو ہوتا ہے ان کا سندہ خرید رہے ہے کوئی جو ہوتا ہے ان کا سندہ خرید رہے صفے کو ترتیب دیجئے اب تک ایک بتلا دو تین شئر بڑھتا ہوں صفوں کو آپ ترتیب دیلیں اسی کے دوش پہ امت کبار ہوتا ہے اسی کے دوش پہ امت کبار ہوتا ہے بشر جو دوش نبی پر سوار ہوتا ہے بشر جو دوشہ نبی پر سوار ہوتا ہے سفینہ ڈوب رہا ہو تو پار ہوتا ہے سفینہ ڈوب رہا ہو تو پار ہوتا ہے جہاں بھی نادِ علی کا حسار ہوتا ہے یہ کہہ کے کردی آئیں کر شہن بیس سے یہ کہہ کے کردی آئیں کر شہن بیس سے یہاں تو فیصلہ بس ایک بار ہوتا ہے یہاں تو فیصلہ بس ایک بار ہوتا ہے اور تمہارے تیر میں آئے حرملا یہ کاٹ نہیں تمہارے تیر میں آئے حرملا یہ کاٹ نہیں جگر کے پار تبسم کا بار ہوتا ہے جگر کے پار تبسم کا بار ہوتا ہے اور کرم حسین کا ہو جائے آئے کشش جس پر کرم حسین کا ہو جائے کشش جس پر کلام اس کا بہت دور دور ہوتا ہے ہنجبن غنجہ ابباسیہ کے صاحبِ بیس سلام مزفر امام ورقمہ ریمان صاحب اور تیگر سے گذاری شکیوائیں نوحہ خانی کا نہیں ابباس ابباس ابباسی کا پرچمو چاہے اسلام پہ اس کا سایا ہے ابباسی کا پرچمو چاہے اسلام پہ اس کا سایا ہے ابباسی کا پرچمو چاہے اسلام پہ اس کا سایا ہے ابباسی کا پرچمو چاہے ابباسی کا پرچمو چاہے اسلام پہ اس کا سایا ہے ابباسی کا پرچمو چاہے کاندوں پر ہیدر کی دعا کے کاندوں پر دنیا وفا کے کاندوں پر مضبوطی سے اب تک ٹھہرا ہے میں پہ اس کا سایا ہے اس کا پرچمو چاہے ف existe اس کا سایا ہے ابباس Relاز اس نے تلاب whereby اس کا بازہ میں با امید حرم ہے بابستہ شابیر کا غم ہے بابستہ حالق کا کرم ہے بابستہ عبدی کا حشم ہے بابستہ زہرہ کی دعا کا پیرا ہے زینب نے سجایا ہے اس کو سرور نے سوارا ہے اس کو اکبر نے اٹھایا ہے اس کو پھر شیر نے پایا ہے اس کو اللہ نے اس کو بخشا ہے عباس جب تک یہ پرچہ مجرد سلامت ہے اسلام سلامت کا قیمت ہے سنے بطور خاص عباس عباس سنے بطور خاص 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 عباس عباس سنے بطور خاص 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 زنداباد شریف موچنم سنے بطور خاص مہتشان زندہ بات قبضہ عبا سنید راک سنید راک سنید راک سباب ماتم اٹھا ماتم اٹھا بلو اگاٹ کی شبہ داری کا ایک مصرہ تھا گھر میں جو ازگر تھا وہ میدام اکبر ہو گیا بلو اگاٹ کی شبہ داری جونپور کا مصرہ تھا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدام کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا مائدہ کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا مائدہ کا منظر ہو گیا فاتح کربوں بلانن ناسا صغر ہو گیا ایک نظر میں کیا مائدہ کا منظر ہو گیا بہت دریاؤں کے سینوں سے دھواں اٹھنے لگا بہت دریاؤں کے سینوں سے دھواں اٹھنے لگا بہت دریاؤں کے سینوں سے دھواں اٹھنے لگا تشینگی کے فار سے زخمی سمندر ہو گیا ایک نظر میں کیا مائدہ کا منظر ہو گیا سنگزادوں کے اراد پاست ہو کر رہے گئے سنگزادوں کے اراد پاست ہو کر رہے گئے سنگزادوں کے اراد پاست ہو کر رہے گئے زرب آئینہ سے چکنا چور پتر ہو گیا اور حضرات اس مصرے میں بتاو رخواست آپ کی توجہ چاہیے خصوصی طور پر جناب علی حضر کے حوالے سے سلام پیش کر رہا ہے بتاو رخواست جب تلق سائے میں تھا گلشن کی رونق تھا سوے ملاحظہ حضرات فکر دیکھئے گا جب تلق سائے میں تھا گلشن کی رونق تھا سوے مصرے ثانی پر خصوصی طور پر توجہ چاہیے ڈاک صاحبت اور خاص موسیقی اگر خصوصی طور پر خصوصی طور پر چکم جب تلق سائے میں تھا گلشن کی رونق تھا جب تلک سائے میں تھا گلشن کی رونک تھا سگے جب تلک سائے میں تھا گلشن کی رونک تھا سگے گھوپ میں آیا تو پھولوں کا فیمبر ہو گیا بتاو رہے خواست ملاحظہ فرمائیں گے ازباد گھر میں جو ازگر تھا وہ معنی اکبر ہو گیا عشقی ازا کی حوالے سے میری آنکھوں میں میرا آنسو تو پانی تھا مگر میری آنکھوں میں میرا آنسو تو پانی تھا مگر ملاحظہ حضرات بطور خاص ملاحظہ حضرات بطور خاص جانے کیسی کھٹ تھی اسغر تب سمی تیرے جانے کیسی کھٹ تھی اسغر تب سمی تیرے ملاحظہ حضرات بطور خاص ملحظہ فرمائیں گے قلب آدھا کٹی گئے بے جان لشکر ہو گیا بطور خاص ملحظہ فرمائیں گے مجلس حسین کی کیا نمیت ہے بطور خاص ملحظہ فرمائیں گے ملحظہ فرمائیں گے ملحظہ فرمائیں گے مصرح سانی میرے گھر کا گوشہ گوشہ خلد منظر ہو گیا ایک نظر میں جسے چکر جسے چکر ملحظہ فرمائیں گے ایک نظر میں جسے چکر ملحظہ فرمائیں گے 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 اور حضرات بطور خاص دیکھے گا کہ جنابی علیہ السلام کے حوالے سے جو مصرح ہے محسوس کریے گا حضرات سوچ یہ کیا حال ہوتا گرچے حس دیتا سغیر ملحظہ فرمائیں گے کیا حال ہوتا اگر حس دیتے گرچے حس دیتا سغیر مذکرانے سے فقط میدان میں محشر ہو گیا تصمین ملحظہ فرمائیں گے حضرات یہ کہا ہوگا بلائیں لے کے معنے فخر سے تصمین ملحظہ فرمائیں گے حضرات یہ کہا ہوگا بلائیں لے کے معنے فخر سے تصمین ملحظہ فرمائیں گے گھر میں جو اسغر تھا وہ میدان میں اکبر ہو گیا انتقام صبر سرور کا انتقام صبر سرور کا اثر تو دیکھئے انتقام صبر سرور کا اور حضرات یہ جو بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص محسوس کریے گا اس کو جناب زینب کے حوالے سے اس فکر پر آپ نے نہیں سونا ہوگا بطور خاص بطور خاص بھرک جب خطبوں کی چمکی زہن اندھے ہو گئے جناب زینب کا لہی جام بطور خاص بھرک جب خطبوں کی چمکی زہن اندھے ہو گئے زہن جائے مولا علی زینب کی چادر ہو گیا بھرک جب خطبوں کی چمکی زہن اندھے ہو گئے جناب زینب کے حوالے سے بطور خاص بھرک جب خطبوں کی چمکی زہن اندھے ہو گئے ملازہ فرمیں گے حضرات لہے جائے مولا علی زینب کی چادر ہو گیا اور حضرات یہ شہر بھی بطور خاص ملازہ فرمائیں گے یہ کمال تربیت ہے آپ کا ام میرا باب بطور خاص ملازہ فرمائیں گے یہ کمال تربیت ہے آپ کا ام میرا باب ملازہ فرمائیں گے حضرات آپ کا ام میرا باب ایک شب میں اسور بے شیر حیدر ہو گیا ملازہ فرمائیں گے حضرات خوشق ہوتوں پر زبا پھیری تھی بس بے شیر نے خوشق ہوتوں پہ زبا پھیری تھی یہ بطور خاص منظر دیکھے گا وہ خوشق ہوتوں پہ زبا پھیری تھی مصر آسانی ملاحظہ فرمائی گا حضرات ہاتھ سے چھوٹی کما رسوا سے کمگر ہو گیا عوضرات ایک ہے فرمائیشی بس بطوری خاص ملاحظہ فرمائی گا شیبوں میں بطوری خاص فرمائیشی بندے بطوری خاص ملاحظہ فرمائی میں نے مجلس کی تھی گھر میں سیدہ کے لال کی میں نے مجلس کی تھی گھر میں سیدہ کے لال کی میرے گھر کا گوشہ گوشہ خلد مندر ہو گیا ملاحظہ فرمائی گا حضرات ملاحظہ فرمائیشی بندے بطوری خاص ملاحظہ فرمائیشی بندے بطوری خاص ملاحظہ فرمائید یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اے قمر یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اے قمر یہ سہر بی نن اصغر کا سخنور ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدہ کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدہ کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدہ کا منظر ہو گیا ایک نظر میں کیا سے کیا میدہ کا منظر ہو گیا جب تلک سائے میں تھا گلشن کی رونک تھا صغی جب تلک سائے میں تھا گلشن کی رونک تھا صغی جب تلک سائے میں تھا گلشن کی رونک تھا صغی بھوپ میں آیا تو بھولوں کا پیمبر ہو گیا بھولوں کا پیمبر ہو گیا ایک نوہاں آپ کو رہے خاص ملازہ فرمائے سف چار من کا ملازہ فرمائے جناب سکینہ کے حوالے سے ایک نوحہ بطور خاص ہمارے دستے کی بھی فرمائش ہے ملازہ فرمائی گا کہ وہ منظر بیان کر رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا کربلا کے میدان میں ہے اور وہ رخصت کے لئے خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سکینہ ہے وہ کہتی ہے بابا جو بھی مقتل میں صبح سے گیا وہ شام تک واپس نہیں آیا آپ بھی اب ہم سے جا رہے ہیں تو آپ واپس نہیں آئیں گے گھوڑے کے سموں میں لپٹ کر کہتی ہے بابا جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا بابا آپ مجھے کس پر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کے لبوں سے یہی صدا آتی ہے نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا بطور خاص ملازہ فرمائیں گے حضرات ہمیں تو آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے یہ فقر یار میرے دل کو کھائے جاتی ہے رہوں گی کیسے بچھڑ کر نجائیے بابا سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے لابوں پر نجائیے بابا سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے چار بند کی سب زہمت آپ کو بطور خاصتہ صور کریے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے وہ منظر امام حسین علیہ السلام رخصت کے لئے ہیں اور بیمی سکینہ گھوڑے کے سموں کو لکھتے ہوئے کریں بابا نہ جائیے بابا نہ بطور خاصتہ ستائیں گے یہ ستم گر نہ جائیے بابا سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے تجھ سے لابوں پر نہ جائیے بابا سوہن ہے سوہن ہے سوہن ہے لابوں پر نجائیے بابا سخن ہے سکے لابوں پر نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائی بابا سخن ہے سکے لابوں پر نجائی بابا ایک ایک بند ملاحظہ فرمائی کا ذرا دیا ہاں سے نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائی بابا چچا بھی سوئے ہیں شانے کٹا کے دریا پر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر چچا بھی سوئے ہیں شانے کٹا کے دریا پر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علی اکبر ملاحظہ حضرات خفا ہے ہم سے مقدر نجائی بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائی بابا ستائیں گے ستائیں گے ستائیں گے نجائی بابا ملاحظہ فرمائی کیا حضرات تمہارے ماد یتیمی کی سخت منزل ہے دیار ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے تمہارے ماد یتیمی کی سخت منزل ہے دیار ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے دیار ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے سکونہ ہوگا میں اثر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا یتیمہ کے بائن پیش کر رہا ہوں بطوری خاص ملازع فرمائی کے نجائیے بابا نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ماریں گے مدد کے واسطے پھر ہم کسے پکاریں 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 گے سدا یہی ہے لعبوں پر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم گر نجائیے بابا سمائی – آخری بن خضارت کوormان جائیے بابا جائیے بابا حضرات کو حضر عزیزہ فرمارے ہیںategاہ باقی سارے بندوں کو چھوڑتے ہوئے دیر بھوت ہوگئے ذات一个OLب ستائیں جائیے بابا ستائیں گے اعطیمہ کے پین پیش کر رہا ہوں تمہوں ہے تصور شرط ہے جائیے بابا نبی کی آل کو قیدی بنائیں گے آدھا ترہ ترہ سے ستم ہم پہ ڈھائیں گے آدھا نبی کی آل کو قیدی بنائیں گے آدھا ترہ ترہ سے ستم ہم پہ ڈھائیں گے آدھا وہ بچی کیا بہین کر رہی ہے بطور خاص کساب آپ کے بعد کیا ہوگا ترہ ترہ سے ستم ہم پہ ڈھائیں گے آدھا اسیر ہوگا برادر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کر نہ جائیے بابا مقصہ ملحظہ فرمائیں گے حضرت بطور خاص شاعر کو دعا دیجئے گا حضرت بطور خاص ستائیں گے یہ ستم کر نہ جائیے بابا سکینہ ابھی بھی آتی ہے ہماری قام یتیمہ کا غم مناتی ہے سہر صدا سکینہ ابھی بھی آتی ہے وہ صدا ابھی بھی آ رہی ہے مقتل میں کیا صدا آ رہی ہے بتو بے خاص ایک یتیمہ ابھی تک صدا دے رہی ہے میں دیکھ لوں ابھی جی بھر نہ جائیے ستائیں گے یہ ستم گر نہ جائیے بابا 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 یا حسین حسین ہر دل کی صدا ہے یا حسین ماشاء اللہ زندہ باب حسین ہر دل کی صدا ہے یا حسین 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 موسیقی 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 موسیقی